نہ پارٹی کو کوئی سپیس ملتی دکھائی دے رہی ہے نہ پارٹی چیئرمن کے لیے کسی قسم کی آسانیوں کا امکان ہے ایسے میں تحریک انصاف الیکشن کیسے لڑے گی لڑے گی تو اس کی حکمت عملی کیا ہوگی بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے اسی اوالے سے سینٹر حمایوں محمد صاحب نے سینٹر صاحب بہت شکریہ آپ حکیم دیمت کا سینٹر صاحب بتائیے گا کہ عثمان ڈار کے بعد فروح حبیب اور صداقت عباسی کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہ بھی شاید پارٹی کو چھوڑ دیں گے اب شیخ رشید کا بھی شاید سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی کوئی ایسی پریس کارفنس کر دے آپ تو اکیلے ہو گئے ہیں سرد لوگ چھوڑ گئے ہیں آپ کو درخت اس کے بعد اگلے بعد جب سردیوں کے بعد جب بہار آتی ہے تو درخت کیا کرتا ہے پہلے سے بڑا بھی ہو جاتا ہے پہلے سے زیادہ اچھے پتے آ جاتے ہیں پہلے سے بہتر ہو جاتے ہیں پشلی دفعہ سے زیادہ اچھے پھل بھی دے دیتا ہے پشلی دفعہ سے زیادہ اچھے پرندے بھی آ کے ماں گھوصلے بنا لیتے ہیں سب چیزیں یہ چیزیں آتی ہیں اچھا اب اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو جو میں میں عثمان ڈار کی جو 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 جس طریقے سے یہ ہوا تھا i know him personally as well جو پہلا ٹائم تھا نا جب تک مطلب جب تک وہ ایک دم غائب نہیں ہو گئے تھے یا اغوا نہیں ہو گئے تھے یا جو بھی تھا نا اس وقت جو ان کا point of view تھا that was totally different اچھا اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک بندہ کسی وجہ سے غائب ہو جاتا اور جب اس کو کرتے how can he reappear in a program of an anchor person اور ان کے گھر میں مطلب یہ کیسے ہو جاتا ہے وجہے کوٹ نے ان کو کہا گیا تھا کہ ان کو ہمارے سامنے لے کر آؤ تو وہ اس کے وہاں پہ کیسے آگئے پاس چیزیں دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ دیرا certain forces جو کہ ان کے انہوں نے کوئی کیا ہوگا کچھ کیا ہوگا ان پر pressure کیا ہوگا حالانکہ اسی دن شام کو ان کے بھائی کا بھی ایک وی لوگ آیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی وہ زیادتی ہو اور فران ہو رہی ہے تو اگر آپ مجھ سے ذاتی پوچھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سمیت عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان لوگوں کے اوپر undue pressure اور جس طریقے سے ان کے بھائی نے کہا تھا کہ جب اس کے ڈرائیور اور ان کو اٹھا کے لے کر گئے تھے تو ان کے ڈرائیور کے یہ کہنا تھا کہ بہت زیادہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا تو یہ جو پولیس فورس جنہوں نے اٹھا آئے تھا یا جس لحاظ سے بھی جنہوں نے بھی کیا تھا انہوں نے جو کیا ہے میرے نہیں خیال کہ that is the right thing to do میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں میں سمجھتا ہوں that's very wrong it should not be like that یہ ایک political witch hunting ہے in the name of something کہ جو کہ ہمارے لحاظ سے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پچھلے سترہ 18 19 سال میں میں نے آنش تک اور مجھے کوئی آپ ایک ایسا ایک ایسا clip بتا دے کہ جس میں chairman پاکستان طریقہ انصاف نے کہا ہو کہ آپ لوگ یہ کریں جو مجھے یاد ہے جس دن وہ arrest ہوئے تھے انہوں نے دو ویڈیوز جاری کی تھی ایک انہوں نے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں اور سب کو کہا تھا کہ please آپ میں سے کوئی نہ آئے میرے ساتھ اسلامباد high court کوئی نہ آئے میں صرف اپنی lawyers کی team کے ساتھ ہوں گا اور وہ مجھے اگر اپنے warrant دکھا دیں تو میں ان کو اپنی گرفتاری دے دوں گا number two انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی آپ لوگ کرو please peaceful demonstration کرو number three انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا ملک ہے یہ army بھی میری ہے اور میری جان سے زیادہ important میری arm forces ہیں یہ تین چار چیزیں مجھے یاد ہیں ہوتے ہوئے اس سے آگے اگر کوئی ہے تو مجھے i need to see that proof کہ اس بندے نے یہ کہا ہے اس meeting میں یہ کہا گیا ہو اس meeting کے minutes میں یہ کہا گیا ہو کہ بھئی یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں باقی کہنے کی حد تک unfortunately i do not trust many people لوگ ہوتے ہیں including میں میرے اوپر بھی کوئی pressure آئے کا ہو سکتے ہیں میں نہ اٹھا سکوں اتنا pressure i understand with these people my sympathize with these people ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے چھوڑ کے دوسری party join کیے i do not sympathize with them مجھے ان کے ساتھ کوئی sympathy نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہم خان کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے اور ہم pti کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے اور ہم کسی اور کے ساتھ بھی نہیں چلیں گے وہ basically یہ کہہ رہے کہ یار میرے اوپر اتنا pressure ہے کہ میں سسٹین نہیں کر سکتا تو i'm sorry i'm very sorry chairman پاکستان طریقہ انصاف i have failed you basically what they are saying is i have failed you اچھا اس interview میں جس میں عثمان ڈار نے کہا تھا یہ جو کمران شاہ صاحب ہیں یہ انہوں نے تین چار دفعہ ان سے پوچھا تھا کہ اچھا یہ تو پھر عمران خان ہی وہاں چیئرمن پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا اور وہ he was he was confused he did not وہ وہ آٹیکولیشن نہیں کر پا رہا تھا کہ کہ یہ chairman پاکستان طریقہ انصاف کے ہے وہ کہتا ہے دیکھیں وہ اس طرح ہوتا ہے لوگ غلط ڈیسیزن دے رہتے ہیں ہر ایک کی opinions ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن کمران شاہد was trying to put his words کمران شاہد's words in عثمان ڈار's mouth ان کے موں میں ان کی زبان میں وہ الفاظ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا میں تو مجھے i'm sorry i am not convinced with that interview all i think is same script different environment different stage different way of presentation but the script is the same chik hai so میرے لیہا سے i'm really sorry کہ whatever is happening in pakistan is not right thing to for pakistan اگر آپ کسی بھی وجہ سے پاکستان طریقہ انصاف and especially the chairman of pakistan طریقہ انصاف کو اگر آپ ہٹانا چاہتے ہو from the political process then i feel ke the stability of pakistan as in political stability will always be question both pakistan کے اندر بھی پاکستان کے باہر بھی اور کیا اس سے پاکستان کی economic stability آئے گی نہیں آئے گی کیا کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی ہاں بہتر ہو جائیں گی لیکن کب تک موسیقی بہتر ہو جائیں گی لیکن کب تک